اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں کھڑا ہوں عمر جویز کے ساتھ پسیر پور والے ریلویسٹیشن کے اوپر تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس ٹینکی کی طرف یہ ٹینکی جو ہے نا پانی سے بھری ہوتی تھی آج سے سو سال پہلے اور یہاں پہ سٹیم انجن آتے تھے جو اس پانی کی وجہ سے بھاپ بن کے اس میں کنورٹ ہوتی تھی پھاپ اور وہ بھاپ کی اوپر چلتے تھے اس کو کہا جاتا تھا سٹیم انجن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹینکی آج بھی بیسی کھڑی ہے اپنی شان و شوقت کے ساتھ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب یہ ایک تھانچہ کی شکل اختیار کر چکی ہے جبکہ یہ پہلے ایک بہت ہی کار آمد سٹیم پیدا کرنے والا سسٹم تھا جو کہ آج ایک انٹیک سسٹم کے طور پر صرف آپ کو تصویروں میں یا ویڈیو میں نظر آ سکتا ہے یہ آپ سوچیں کہ کتنی زیادہ پرانی ٹیکنالوجی ہے لیکن آج بھی یہ استعمال ہو رہی ہے مختلف جگہوں پر سٹیم کی صورت میں آپ نے اکثر کھائے ہوں گے نا اپنے سٹیم روسٹر سٹیم کے ساتھ آپ نے ویڈیٹیبلز بھی اپنی پکائی ہوں گے یہ بالکل سیم ٹیکنالوجی ہے بس یہ ہے کہ یہ انجنوں کے لیے استعمال ہوتی ہے ہم آگے چلتے ہیں میں آپ کو آج پورا بسیر پور کا سٹیشن دکھاتا ہوں ریلوے کا یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو لائن بھی نظر آ رہی ہوگی جو ایک سائٹ پہ لہور سائٹ پہ جا رہی ہے اور دوسری سائٹ پہ وہ حویلی کی طرف جا رہی ہے جو آگے جا کے سما سٹا والی سائٹ پہ جنکشن کے اوپر اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیتی ہے تو آگے چلتے ہیں ہم تھوڑا سے اسی ویڈیو کے اندر تو جب میں آپ جا رہا ہوں تو آپ کو پیشے نظر آ رہا ہوگا ایک لمباسا پول پانی والا جو کہ آپ کی ٹرینز کے اندر دبوں کے اندر پانی بھرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا تو اب ہم اس کے پاس جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کو روڑ پی اوپر یہ تو ٹپ سے نرر آ رہی ہوں گی یہ ہے سپلائی لائن یہ وہی سپلائی لائن ہے جو اس ٹینکی سے پانی لیتی تھی اور کس کو دیتی تھی اس بڑے پول کو جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا سٹیشن کے اندر یہ دیکھیں یہ ہے سپلائی لائن یہ اس کا مین ہیڈ ہے یہ اس کا پائپ ہے یہ آگے جا رہا ہے تو یہ جب آگے جائے گا تو کہاں پہ جائے گا اس پول کے اندر وہ پول کس کا ہے وہ پول ہے پانی والا جس میں دبوں کے ذریعے ہم اس کی مدد سے ہم دبوں کے اندر پانی ڈالتے تھے ٹرین کے دبے جب جہاں پہ نیچے آکے روکی دبتے تھے دیکھیں یہاں پہ ہے وہ کمرہ جس کے اندر موٹر لگتی تھی وہ موٹر جہاں پانی کھینچ کے اندر اس پائپ تک پہنچ جاتے تھے میں آپ کو لے چلتا ہوں آج اس کمرے کے اندر جو کبھی سو سال پہلے پولی شان و شوقت کے ساتھ یہیں پہ ہوتا تھا کام کر رہا لیکن آج ہوئے کھندر کا منظر پیش کرتا تو دیکھیں یہ کال انجن کا موٹر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اندر لگی ہوئی اس سے پانی اس ٹینکی سے جائے گا اور کدھر جائے گا اس پائپ کے اندر جہاں سے پانی ٹینکوں کو اور انجن کو بھاپ کی صورت میں ملتا تھا یہ ہے یہ وہ ٹریک جو سیدھا ویلی کو جا رہا ہے ویلی سے پھر آگے وہ پاک پتن جائے گا پاک پتن سے آگے پھر وہ سماسٹا کے پاس جا کے کنیکٹ ہو جاتا ہے جو کہ بہت ایک بڑا ہی جنگشن ہے ٹیلوے ٹریک کا اگر ہم گھوم کے آ جائیں اس طرف تو یہ جو ٹریک ہے ہمارے پاس یہ لاہور کو جا رہا ہے لاہور سے آگے پھر وہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں تو ابھی ہم انتر ہو رہے ہیں بس یہ پورٹ ریلوے چوکی بھی ہو تو میں آپ کو جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو ریلوے چوکی بھی نظر آئے گا وہ سکتا ہے یہ چوکی کی سے پہلے انگریزوں کا کوئی آفیس ہو لیکن آجیں آپ کو چوکی کے طور پر نظر آ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں چوکی ہے پاک میں ریلوے کی جہاں پہ ریلوے سے مطلقہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ یہاں پہ دیل کیے جاتے ہیں ابھی میں انٹر ہو رہا ہوں بسیر پورٹ کے ریلوے سٹیشن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیگ آ گیا ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں آج بسیر پورٹ کا چھوٹا سا ریلوے سٹیشن بہت ہی خوبصورت ہے اور سو سا پہلے تو یہ ہب تھا اور اتنا مشہور تھا کہ یہاں پہ بڑے بڑے بٹالیاں آ کر رکھتی تھی دیکھیں بسیر پورٹ کا ریلوے سٹیشن یہ ہمارے پاس سٹیٹنگ پلان ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ویٹنگ روم جہاں پہ بیٹھ کے اپنی ٹرین کا انتظار کرتے تھے اب دیکھ سکتے ہیں ان کا آئل سٹور ہے یہ وہ آئل ہیں جو بتیوں میں ڈالا جاتا تھا وہ ہی بتیاں جو کہ رات کو چلائی جاتی تھی تاکہ بتائیں جا سکے کہ اس وقت سگنل جو ہے وہ لال ہے یا گرین ہے یہ آئل سٹور اس لیے استعمال ہوا تھا ساتھ ہی بتی گدام بتی گدام کے اندر سے بتیاں پڑی ہوتی تھی جو کہ استعمال ہوتی تھی کس لیے تاکہ آپ اپنی لائٹ جو ہے لال ہے یا سبت یہ دکھانے کے لیے آگے ہم چلتے ہیں یہ نلکا نلکا جو ہے آج ہے یہ پرانے دور کی ایک بہت اچھی یاد ہے دیکھیں اس میں سے پانی بھی نکل رہا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آج بھی یہاں پہ مچھوڑ ہے یہ والی چیز جو ہے یہ کنٹین ہوتی تھی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ کنٹین آج بھی ویسے ہی ہے جیسے آج سے سو سال پہلے تھی آپ دیکھ سکتے ہیں لکڑک کی حالت کیا ہے کنٹین کے ساتھ یہاں پہ بھی ایک پرانے نئے دور کی کنٹین آگئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کنٹین کو یہ نئے دور کی کنٹین ہے یہ ہمارے پاس کانٹا چینج کرنے والا سسٹم ہے جو جہاں پہ لگا ہوا ہے وہاں پہ دیکھیں تو ٹلی نظر آ رہی ہے دیکھیں تو آپ کو بارٹی لگانے کے لیے ہک بھی ملیں گے بہت ہی موقع ہک ہیں یہاں سے تو اس کے ساتھ میں بھی لٹک سکتا ہوں یہ اتنے موقع ہک ہیں تو ہم آگے چلتے ہیں یہ سٹیشن ماسٹر کا کمرہ ہے لکھا بھی ہوا ہے اوپر سٹیشن ماندر آگے سٹیشن یہ ہے ویٹنگ روم جہاں پہ آپ کو آرام سے بیٹھ کرنا ہوتا ہے چھاؤں والی جگہ ہیں وہ بھی ایک ویٹنگ روم جہاں پہ آپ دیکھیں تو ٹائم ڈیبل بنا ہوا ہے جہاں پہ راؤن کراچی ہے آپ لاہور ہے اوپر جو ہے اپنے سماک کو بک کر بائیں دوسرے کی ٹیزو پہ بیس کلو گرام بزنی کر سکتے ہیں ٹکل گاڑ جو ہے میں یہ گاڑی آنے سے ایک گھنٹہ پہلے کھلے گیا لکھا ہوا ہے آپ کو برایا ہے مردوں کے لیے لیہا سے کیبن برایا ہوا ہے یہ کرایا نامہ ہے اس میں دیکھیں تو سب سے پہلا سٹیشن مادا یہ آ رہا ہے حویلی وسابے والا اور جو لاسٹ سٹیشن ہے وہ کونسا ہے آپ کو بگر آنے گا بلٹم پر اس میں دیکھیں تو لوڈی بھی ہے یعنی کہ آپ یہاں سے جو طرح کا کرایا چاہتے ہیں وہ آپ کو مل چاہتا ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہماری اس سٹیشن کے اوپر میں کوشش کروں گا آپ کا مسجد کو اس طرح کی اور ویڈیو دوں جس میں آپ کو کوئی اور سٹیشن بھی مل سکی یہاں پہ دیکھیں تو وہ آپ کو یہ گیٹ میں بتایا ہے اس گیٹ کے دوسری طرح دیکھیں تو آپ کو مسجد میں نظر آ رہی ہو یہ بلکو سٹیشن کے ساتھ تو کوشش کی جاں کریں مران کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور عمر جویز صاحب کا شکریہ جنہوں نے ہمیں بسیر پور میں انٹرٹین بھی کیا اور یہ نان بڑے پیارے کھلاتے ہیں تو جب بھی بسیر پور آئے تو ان سے ضرور کونٹیکٹ کی گئے گا سارا کوئی بات کرنا چاہیے گی ریلویس ٹویشن کے بارے ریلویس ٹویشن ماشاء اللہ بہت پیار ہے بسیر پور کا بلکو سلام نے بہت ہی اچھی ویڈیو بنائی ہے لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریے گا خوش رہیے گا بس ایک سوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اپنے آپ کو اس لئے ارتیار کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھر درود پڑھتے رہا کریں درود پڑھتے رہا کریں درود پڑھتے رہا کریں فریقہ سواب ہے اور آپ کی چہرے پھر رونک بھی آ جائے گی خوش رہیں خوش رکھیں خود کو بھی اور دوسروں کو بھی جیسے چاہوں گا اللہ حافظ